جب مہپارہ کاراتی ہے تو اپنی دادی سے کہتی ہے کہ آج میں نے دادی اپنے والد کی موت کا بدلہ شیالہ بیگم اور اس کے بیٹوں سے لے لیا ہے تو مہپارہ کی دادی مہپارہ سے کہتی ہے کہ بیٹا تم نے کس طرح سے ان سے بدلہ لیا ہے وہ تو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں تو مہپارہ اپنی دادی سے کہتی ہے کہ اگر وہ امیر لوگ ہیں تو ہمارے پاس بھی تیز ترین دماغ ہے اور میں نے اس دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ان کا سارا غرور مٹی میں ملا دیا ہے وہ بھی یاد کریں گے تو مہپارہ کی دادی مہپارہ کی باتیں سن کر پرشان ہو جاتی ہے کہ بیٹا وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچائیں جس پر مہپارہ کہتی ہے کہ وہ لوگ مجھے کیا نقصان پہنچائیں گے میں نے انہیں سارے زمانے کے سامنے بیزت کر دیا ہے مہپارہ کی دادی مہپارہ کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتی ہے مہپارہ اپنی دادی کو مزید بتاتی ہے کہ اب رائت اور اس کے کر والوں کی کمپنی کے ساتھ کوئی بھی شخص کام نہیں کرے گا ان کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا جس طرح سے انہوں نے ہمیں دربدر کیا تھا وہ بھی بالکل اسی طرح دربدر کی ٹھوکرے کھائیں گے اور کوئی بھی ان کی کمپنی کو سارا دینے والا نہیں ہوگا اصل کھیل تو دادی اب شروع ہوا ہے آگے دیکھتی جو دادی میں ان کے ساتھ کرتی کیا ہوں میں بھی ان کو سڑک پر لاکر ہی چھوڑوں گی تب انہیں پتا چلے گا کہ منشی کی بیٹی اپنے پر آئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی